دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک شاندار کھلاری مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک چرور کی اچھے کا دوستو ویرات کولی اور رویس سرما کے آتیسی پاری کو دیکھ کر پاکستان کے دکھرسوں کے اوڑے ہوس یا دوستو ویسٹیڈیز کے خلاف دوسری ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن رویس سرما ویرات کولی نے ارد شتکیہ پاری کھیل کر سب کو حیران کر دیا ایسے میں ان دونوں بلے بازوں کی تکانی پاری کو دیکھ کر پاکستان کے دکھرسوں کے ہو سوڑ گئے اور انہوں نے ان دونوں بلے بازوں کی تاریخ کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سننے کے بعد آپ بھی تنگ رہ جاؤ گے تو آکرکار رویس سرما ویرات کولی کی آتیسی پاری کو دیکھ کر پاکستان کے دکھرسوں نے کیا کچھ کہا ہے ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رویس سرما ویرات کولی میں سے شاندار بلے باز اون اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے ایک جرور دیچے گا دوستو دیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں بھارت اور ویشنڈیز کے بھی دو ٹیسٹ مقابلوں کی سریس کا دوسرا مقابلہ کونس پارک کونس کے میدان پر کھیلازار ہے اس مقابلے میں ویشنڈیز نے ٹوز زید کر پہلے گیند بازی کرنے کا فشلہ کیا وہ بھارت اور ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیو تو دیا آپ کو بتا دے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے پہلے دن کے سبب تھونے تک چوراسی اوگروں میں چار ویکٹ کھوکا دوستو اٹھاسی رن بنا لیے تھے جہا بھارت اور ٹیم کی اور سے ویرات کولی نے سروید کسی تحسیر رنوں کی نبات پاری کھیلی تو ہی جڈیزہ نے بھی چتیس رنوں کی نبات پاری کھیلی ایسے میں روید سرما اور ویرات کولی کے شاندر پرزشن کو دیکھ کر پاکستانی کے دکسوں کا پڑا بیان سامنی آیا ہے جس میں انزمامو لکھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں بھارت اور ٹیم کی اور سے روید سرما نے شاندر بلے بازی کی روید سرما نے کپتانے پاری کھیل کر بھارت اور ٹیم کو دکھا دیا کہ وہ اپنی فوم میں واپس لوٹ چکے ہیں ایسے میں انہیں اب جیتنے سے سائد کوئی بھی نہیں روک پائے گا ایسے کیا گئے انہوں نے کہا کہ روید سرما اپنے قراب دور سے گجر رہے تھے لیکن اب وہ اپنی فوم میں واپس لوٹ چکے ہیں جو ٹیم انڈیا کے لیے اچھے سنکیت ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ویسو کپ کھیلا جائے گا جس کے لیے روید کا فوم میں آنا بے دی جروری تھا تو وہی وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں بھارت اور ٹیم کی اور سے ویرات کولی کا بہترین پردشن دیکھنے کو ملا ویرات کولی میرے سب سے چاہیتے بلے باس ہے کیونکہ ان کے پاس شاندار اور کلاسیکل سوٹس ہے جو سائد ہی کسی اور بلے باس کے پاس ہے اس کے آگے وسیم نکاہ کے ٹیسٹ کی خوبصورتی کی انصار ویرات کولی نے ایک اور ارشتک لگا دیا ویرات کے ارد شتک سے میں بے دیکھوش ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ویرات کولی اس کو ستک میں تبدیل کرے تو وہیں سائد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں رویس سرم اور ارگلات کولی نے جو پردشن کیا وہ واقعے میں اقابل تاریف ہے کیونکہ کسی اور کی سرزمی پر جا کر ایشا پردشن کرنا آشان نہیں ہوتا نہ صرف رویت اور ارگلات نے بلکہ پوری بھارت کے ٹیم نے شاندر کھیل دکھایا اور فیلال پوری بھارت کے ٹیم اس سمیں اپنی فوم کی چرم پر ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ویسو کپ میں بھارت کے ٹیم نہ صرف پاکستان بلکہ ویسو کی کسی بھی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے تو دوستو پاکستان کے دگزوں کا بیان سننے کے بعد آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا ویسٹنڈیس کوسی کی سرزمی پر روند پائی گیا نہیں کومنٹ کرتی اپنی رائی ہمیں ضرور دیجئے گا